مبارکہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی ہیں لیکن آئیے باروے نمبر پر نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے اور کونسی چیزیں ہیں نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک چیز ہے زکاة کا عدا نہ کرنا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چوتیس اور پینٹیس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا والذین یکنزون الذهب والفذة ولا ينفقونها في سبيل اللہ فبشرهم بعذاب أليم یوم یحما عليها في نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظہورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذهب والفذة جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں سونے اور چاندی کو روپیہ اور پیسے کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو وہ عذاب کیا ہوگا يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ ان کے روپیہ پیسے کو ان کے سونے چاندی کو ان کے دیرہم و دینار کو يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا فَتُقُوا بِهَا جِبَاهُهُمْ ان کی پیشانیوں پر داغا جائے گا وَجُنُوبُهُمْ ان کے پہلووں پر داغا جائے گا وَذُحُورُهُمْ ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے لئے کمایا تھا فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ جو کچھ کے تم نے کمایا تھا آج اس کا مزا چکھو معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں جہنم میں اس کو جلا کر گرم کیا جائے گا ان کے پیشانی پر ان کے پہلووں پر ان کے پیٹوں پر داغا جائے گا اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو اپنے مالوں میں سے زکاة دینے کا حکم دیا ہے اگر آپ کے پاس سونا ہے اگر آپ کے پاس چاندی ہے اگر آپ کے پاس گائے ہے اونٹ ہے بکریاں ہیں اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے ایک سال کے گزرنے کے بعد اپنے مالوں میں سے زکاة نکالیے اللہ تبارک و تعالی نے زکاة نکالنے کا حکم دیا ہے لیکن جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة نہیں نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس طرح ان کو جہنم کے عذابات کے اندر مبتلا کرے گا صحیح حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع کی روایت حدیث نمبر 5807 انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاة یوم القیامت فی النار جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں داخل کرے گا آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا اس لئے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو استطاعت اور طاقت دی ہے اپنے مالوں میں سے زکاة نکالیں ورنہ قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو چکنا پڑے گا سنن ابو دعوت کی ایک اور روایت ہے حدیث نمبر 1565 شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے راویہ حدیث عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس بچی کے ہاتھوں میں کنگن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تم نے اس کی زکاة دی ہے یہ جو سونے کے کنگن ہیں کیا تم نے اس کی زکاة دی ہے تو اس عورت نے کہا نہیں تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زکاة ادا کرو اگر تم نے زکاة ادا نہیں کی انہی کنگنوں کی وجہ سے انہی سونے کے زیوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسی سونے کے زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسی کنگن کے زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تم کو جہنم کے اندر جلائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہم کو نمازہ ہے اور ایک سال اگر اس میں سے گزر جاتا ہے سونے چاندی پر ہم کو اپنے مالوں کی زکاة نکالنی ہوگی یہاں تک کہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4565 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاة اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں قیامت کے روز اس کا مال اس کے لئے سانپ بن جائے گا قیامت کے دن اس کا مال اس کے لئے سانپ بن جائے گا اس کے سر پر بال اور آنکھوں پر دو نقطیں ہوں گے اور وہ اس کی پیشانی کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس چیز سے آگاہ کر دیا جس کے ذریعے سے انسان کے نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اپنے مالوں کی زکاة نہ دینا گویا کہ اپنے نیک اعمال کو برباد کرنا ہے اپنی نیکیوں کو برباد کرنا ہے آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتے ہیں بہت ساری خواتین مائے بہنیں ایسی ہیں جو اپنے زیورات کی زکاة نہیں دیتی ہیں بلکہ سیونگ کر رہے ہیں پیسہ بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں یاد رکھئے یہی چیزیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لئے عذاب کا سبب بنیں گی اس لئے دنیا میں جیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے زکاة کا ادا نہ کرنا ہے اگر ہم زکاة ادا کریں گے اپنے مالوں کی زکاة دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیاں بھی محفوظ رہیں گی اور پھر اس کے بعد جو ہم اپنے مالوں میں سے زکاة ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کا عجر بھی ہم کو دے گا اور اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے ان کو دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے السلسلت السحیحہ کی حدیث نمبر ایک سو چھے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی زکاة سے انکار کرتی ہے اللہ تعالی اسے بھوک اور قہت سالی میں مبتلا کرتا ہے جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھوک اور قہت سالی میں مبتلا کرتا ہے آج دنیا میں بہت سارے ممالک خود اپنے ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کبھی بارش ہوتی ہے کبھی بارش نہیں ہوتی کہیں لوگ قہت سالی کا شکار ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اس کے اسباب یہ ہیں کہ لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں قہت سالی اور پھر اس کے ساتھ بھوکمری یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کو برداشت نہیں کرتا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت سے نمازہ ہے روپیے پیسے سنا چاندی ان کے پاس موجود ہے تو وہ اپنے مالوں کی زکاة دیں یہاں تک کے سنن ابن ماجہ کی روایت بھی ذرا غور سے سنیے حدیث نمبر چار ہزار انیس اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ان سے بارش روک لی جاتی ہے زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک لیتا ہے اور اگر چوپائیں نہ ہوتے تو بارش کبھی نہ ہوتی یعنی اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم بارش کو نازل نہ کرتے یعنی یہ بارش جانوروں کے لیے نازل ہو رہی ہے اس سے انسان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے میرے بھائی اور دوستو غور کرنے والی بات یہ ہے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے مالوں کی زکاة دینے کے بجائے انہی پیسوں کو سودی کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں کتنی غلط بات ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں جا بجا کچھ علاقوں کے اندر قہص صالح ہوتی ہے کہیں کسان مر رہے ہیں کبھی کوئی فانسی کا پھندہ لگا رہا ہے کہیں مر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور اس طریقے سے زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو عذابات میں مبتلا کر رہا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالی بارش کو نازل نہ کرتا یعنی بارش اللہ تعالی جانوروں چرندوں پرندوں کی وجہ سے نازل کر رہا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ورنہ ہماری نیکیاں ہمارے اعمال ہمارے کرتوت ایسے ہیں جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو سکتی محترم ناظرین نیکیوں کو برباد کرنے والے جتنے اعمال ہیں جو آپ تک باتیں پہنچ رہی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے نمازوں کی پابندی کریں روزوں کو رکھیں اپنے مالوں میں سے زکاة ادا کریں صدقہ و خیرات ہمیشہ کرتے رہا کریں اور ہمیشہ توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں اللہ تعالی بخشنے والا معاف کرنے والا اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اس کے بتلاوے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم تمام کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے اور ہمیں اپنے مالوں میں سے زکاة ادا کرنے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم سبحان ربک رب العزت عمی سفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ